اسلام علیکم میں ڈاکٹر ستینہ در تو بہت نہائی افسوس ساتھ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں رکارڈ کر رہا ہوں کل ہی میرے شام کو میرے دوست نے بتایا تھا کہ یہ چلدن ستہ لہور کا واقعہ ہے جس میں ڈاکٹر ساکھ ساتھ اس کو بہت زیادہ مارا ہے ٹھیک اس کو بہت شدد بگرہ کی ہے کل ہی میرے دوست نے مجھے یہ بتایا تھا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا یونیورسٹی بگرہ گئی تھی تو ماں سے ماں تو ابھی یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں کارڈ کر رہا ہوں تو چلدن ستہ لہور کا واقعہ ہے اس میں ڈاکٹر ساکھ کے ساتھ شدد کیا گیا اس کو بہت مارا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہت زیادہ رکچر بگرہ رہا ہے میں نو جو ہے اس کا ساتھ رکچر ہو گیا اتنا انہوں مارا ہے کافی زیادہ بندے تھے جو اس کو اوپر چھدد کر رہے تھے کوئی اس کو بچانے وال نہیں تھا تو یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اس بات سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیا پاکستانیوں کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آئے دن کسی کو مارتے ہیں کسی کو مارتے ہیں ابھی آپ بار کنٹری میں دیکھیں نا بار کنٹری میں دیکھیں میرکہ دیکھیں برطانیہ دیکھیں دو سے کنٹری کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ وہاں پہ ڈکٹروں کو ڈسپیکٹ دی جاتی ہے ڈکٹروں کو ڈسپیکٹ دی جاتی ہے ڈکٹروں کی بات نہیں کرتا تیچرز ہو جائیں ڈکٹرز ہو جائیں جو انسا بھی مارتے کے فیڈز کا اس کی ڈسپیکٹ کی جاتی ہے تو یہ پاکستان میں انہوں ہیں ڈکٹر کو اتنا مارا ہے اتنا چھدد کیا اس کے اوپر ظلم کیا اس کے اوپر تو میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ لی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ وہی ڈکٹر ہیں یہ وہی ڈکٹر ہیں جنہوں نے کورڈ کے اندر آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ نے بولنا نہیں ہے یہ وہی ڈکٹر ہیں جنہوں نے کورڈ کے اندر اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے پیشنٹ کی جام چاہیے تھی کورڈ کا دور وہ دور تھا جس دور میں کیا تھا کہ ایک جو کرونا کا patient جو آگیا ہے نا اس کا پاد لوگ نیسے جاتے تو ڈاکٹروں نے اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے patient کی جان بچائی ہے کہ ڈاکٹر ایسی ہیں کہ ڈاکٹر ایسی ہیں جو کورٹ کے اندر فوت ہو گئی ہیں انہوں نے patient کی جان کو بچائی ہے تو ان کی وہ فوت ہو گئی ہیں انہوں نے دن رات ایک ہی ہے جو گورد میں ڈاکٹر ہیں جو پرائیویٹ کے پاکستان کی بات کاروں میں ہیں تو انہوں نے کورڈ کے اندر ڈاکٹروں کی ڈاکٹروں کی جانب کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے ہیں یہ جوڑ بولتے ہیں جو جو ایسا کہتے ہیں میں نہیں ان کو مانتا ٹھیک جب آپ ڈاکٹروں کو ڈسپیکٹ نہیں دیں گے جب آپ ڈاکٹروں کو عزت نہیں دیں گے تو وہ بھی جو ڈاکٹر ہے وہ بھی آپ کی بات کو نہیں سنیں گے ٹھیک ہے جو ایک ڈاکٹر ہے دس بارہ سال لگا کے اتنی میند کی ہے پانچ سال پہلے پڑا ہے پھر اگزام دی ہے نیل دی ہے پھر اس کے پاس پیزنیشن کی ہے دس پندہ سال لگا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس کے پاس کوئی آلتو فالتو جو پیشنٹ آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مارتے ہیں شردت کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آپ اس کا علاج کرو تو دکٹر اس کا علاج کرے گا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان ہی کی نہیں بات کرتا اگر دوسرے کنٹری میں بات کریں تو ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری کنٹری میں کیا ہوتا ہے اگر ڈاکٹر ہے یا چاہے جو بھی ہے ٹھیک ہے ابھی میں کھل لال یہاں پہ کرگستان بیٹھا ہوں تو یہاں پہ بھی رول تینڈہ بہت سکتے ہیں اگر کس ڈاکٹر کے ساتھ کوت شدد کیا ہے کس کو مارا ہے تو اسی وقت جو ہے نا وہ آپ کو جو ان کی گورنٹ ہے وہ سب ایکشن لے گی ٹھیک اس کو جیل ہوگی ٹھیک ہے اس کو کیا جائے گا تو پاکستان میں کوئی رول ہی نہیں کوئی ایولیشن نہیں ہے کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ کوئی کوئی ڈاکٹروں کو مار رہا ہے کوئی ٹیچروں کو مار رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا میرے پاکستانیوں یہ ڈاکٹروں کو ایسی ظلم ہوتا رہا اس کو دوکانا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان ڈاکٹروں کی کمی ہو جائے گی ٹھیک برطانیہ لنڈن جا رہے ہیں پاکستان کی عزت ہی نہیں ہے ان کو مارتہ ہیں یہ ہے وہ کرتے ہیں اگر ناع درака گیا ہے تو ایک وقت ایسا ہے کہ پاکستان ڈکٹروں کی کمی ہو جائی گی تو کیا ہوگا پاکستان میں جائے جائے کی میں ہی تپیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب پاکستان میں کمی ہو جائے گی تو پھر ان کو جو جو آگے گی ڈاکٹر ہیں جب حسطال میں جائیں گی پھر قدر ہو گی تو آج جام نے اس وقت یہ کیا تھا ان کی رسپیکٹ ہوتی آگے گا آپ کی رسپیکٹ ہوتی عزت کی ہوتی تو آج وہ باہر نہ جاتی ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار ٹھیک ہے جو آپ نیتے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈکٹروں کو دہتے ہی ہیں جو جو جانے پاکستان میں ڈکٹروں کے پی کےیا ہے ابھی ہم نے یہاں سے جانا ہے اگلے سال ایک سال بعد جائیں گے پاکستان میں جا کر وہ انڈل دیں گے ہوج آپ دیں گے ہوجا اپنے ہوجا آپ کے اندر ہم نے پورا سال ہم نے ڈکٹروں اپنے پورا ایک سال کرنی ہے ہوجاپ پورا سال کرنے کے بعد آپ کو ہوجاپ دوران ایک اور پیار بھی نہیں دیں گے وہ پورا آپ سے وہ آپ سے ہوجاپ کریں گے پیشنٹ خدمت کرنی یا چوبی چوبی سکنٹے دو دو تین تین دن اپنے سبتار میں رہنا ہے ڈاکٹروں کے پرابر وہاں بیٹ ہوتے ہیں ہر چیز ہوتے ہیں اگر پیشنٹ آگے ایمرجنسی میں تو آپ کو اسی وقت رات کوٹ کو اس کا لات کرنا پڑے گا تو ہوجاپ جو فارن سے پرک گئے ہیں ڈاکٹر وہ جا کے پیشنٹ دیکھیں گی ٹھیک ہے پورا ایک سال ہوجاپ کریں گی ہوجاپ کے درام وہ گھر میں جو آئے آپ کو ایک اور پیار بھی دے گی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر اپنے جیب سے پٹرول لگا کر جائیں گے سبتار جائیں گے جہاں پر پیشنٹ کو چیک کریں گے اپنے ذمہ داری جو پوری نبائیں گے ایساں طریقے سے نبائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ گورڈ میں جاپ کرتے ہیں وہ اپنے ذمہ داری پرابر طریقے سے نہیں کرتے یہ کرتے یہ جھوٹ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں مانتے نہیں ہوں جب آپ ڈاکٹروں کی عزت نہیں کرو گے جب ڈاکٹروں کو آپ ڈسپیکٹ نہیں دو گے تو پھر وہ بھی آپ کے بات نہیں مانے گے ٹھیک ہے اتنی بڑی فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی انسانیت کی سٹڈی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ایک فرمان میرے ذہن میں آگیا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جانب ہے اس نے پوری انسانیت کی جانب چاہیے جس نے ایک شخص قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اتنے بڑی منہ حدیث نہ دیا آپ کو ٹھیک ہے تو جو انسانیت کی سٹڈی ہے نا اور جو انسانیت ہے اس کے اندر بس مسلمان ہی نہیں آتی ہندو نہیں آتی سکھ سائر نہیں آتی جو جتنے دنیا جتنے بھی انسان پچھتے ہیں اس کے اندر سارے آتے ہیں یہ انسانیت ہے سب سے پہلے انسانیت کا میار دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے انسانیت کا میار ہے کہ انسانیت ہے کہ آپ کے اندر مجھے تو میرا پاکستان میں پاکستانیوں میں سے انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے آئے دن کسی نہ کسی کو یہ مارتے پیڑتے رہتے ہیں جو یہ ڈاکٹر کے اوپر ظلم ہوا ہے میں آپ کو یہ پکچر دکھاتا ہوں آپ چیک کریں کتنا اس کو بچارے کو مارا ہے کتنا مارا اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اگر ایسے کریں گے تو مجھے میرا کے اندر دو تین سالوں کے دیکنر پاکستان دکٹروں کمی ہو جائے گی پھر آپ کو اس کا کمی کا اثاظت ہوگا آپ کو اس کی بڑی بڑی قیمت چکانے پرے گی آپ کو اس کی بڑی 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 قیمت چکانے پرے گی جب پاکستان جب پاکستان میں سے ڈاکٹروں کی کمی ہو جائے گی stephan سے doctor بار چل جائیں گی تو پھر آپ قدر ہوگی کہ کاشا ہم نے اس سے وقت ڈاکٹروں کی عزت کی ہوتی رسپیکٹ کی ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کو ایسا ایڈیکشن نہیں کرنا چاہیے اگر خدانہ خاصے ڈاکٹر لیٹ آگے کوئی اس کے مجیبوری ہو سکتی ہے یا اس جگہ کوئی ڈاکٹر آگے پیار سے بات کریں عزت کے ساتھ بات کریں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو آپ کو اس کے بہت بارے میں چکانے پڑے گی